السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبب سورة البقرہ آیت نمبر 153, 54, 55, 56 اور 57 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو مدد طلب کرو استعانت اردو میں استعمال ہوتا ہے استعینو مدد طلب کرو بصبری صبر کے ساتھ والصلاة اور نماز کے ساتھ ان اللہ بشک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پچھلی آیت کے اندر یہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ مَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ یہ ہم نے بات پڑھی تھی کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا جن میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنانا اور پھر اپنی نعمت کو مکمل کرنا اور اس امت کے اندر آخری رسول کو بھیجنا تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ کہ تم نے میرا ذکر کرنا ہے اور میرا شکر کرنا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے تو پھر ایمان لانے کے بعد اس کو تکلیف بھی آ سکتی ہے اس کو پریشانی بھی آ سکتی ہے تو ہر قسم کی مصیبت کا علاج اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو کوئی تکلیف ہو تو تم نے دو کام کرنے ایک اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا ہے اور نمبر دو تم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے یہ دو کام تم کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری اس تکلیف کو اس بیماری کو اس پریشانی کو ختم کر دیں گے اور کچھ علاماء نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی تمہید ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا وہ رجب یا شعبان دو ہجری کے اندر نازل ہوا اور اس کے بعد غزوہ ودر دو ہجری کے اندر رمضان المبارک میں ہوا تو دونوں کے درمیان تقریباً دو مہینوں کا وقفہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان والوں کو تیار کر دیا فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعینوا تم نے مدد طلب کرنی ہے کس میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آئیں گے جو مسائب آئیں گے ہیں جو تم نے جہاد کرنا ہے اس کے اندر تم نے مدد طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کس کے ساتھ بصبری صبر کے ساتھ والصلاة اور نماز کے ساتھ کیوں ان اللہ معصابرین بشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صحیح مسلم کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی خیر کس طرح ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر تکلیف پہنچتی تو انسان صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لئے کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ معصابرین بشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ جو معیت یہاں پر یعنی ساتھ کا تذکرہ ہے معیت کا تذکرہ ہے یہ معیت خاصہ ہے خصوصی ساتھ ہونا مراد ہے جو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خصوصی معیت کر لے اس کو پھر کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی جیسا کہ حجرت کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا کہ غم نہ کر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے یعنی معیت خاصہ ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ کی خاص مدد اور نصرت موجود ہے یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں صبر کس کو کہتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنا صبر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے باندھنا کسی چیز کو باندھنا اس کو صبر کہتے ہیں اور صبر اللہ کی اطاعت پر بھی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر سے کیا مراد ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مجبور کرے وہ باندھ دے اللہ کی اطاعت کے اوپر کہ انسان کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر انسان صبر کرتا ہے کہ انسان نافرمانی سے اللہ کی بغاوت سے رک جائے اپنے آپ کو روک لے باندھ لے تو یہ تینوں کے اوپر صبر کا اطلاق ہوتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا آرْنَا تَقُولُوا تم کہو وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا اس شخص کے لیے جو قتل کر دی جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دی جائیں ان کو مت کہو کیا نہ کہو امواتن کے ہم امواتن ہم ادھر محضوف ہے کہ وہ مردہ ہیں بل بلکہ احیاءن وہ زندہ ہیں وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے تم نہیں سمجھتے یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان جان سے جاتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین نے صبر کی یہ تلقین کر دی اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں لیکن تم ان زندگی ان کی زندگی کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے اور جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی عیش و آرام کا تذکرہ بھی کیا ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی جو ان کی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے اور بعض روایات کے اندر تو ایمان والوں کی روح ان کو راحت ملتی ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور بعض کے مطابق جنت اور دوزک کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں تو یہ ساری احادیث کو جب ملائیں گے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کو زندگی برزخ میں حاصل ہے اب اس کی کیفیت کیا ہے لا تشعرون اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں شعور نہیں ہے تم سمجھ نہیں سکتے تو سب سے کامل زندگی جو اللہ رب العالمین نے برزخ کے اندر عطا کی ہے وہ کن کو ہے انبیاء اکرام کو دی ہے لیکن شہداء کی عزت افضائی کیلئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا کہ بل احیاء ان کے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً ضرور ہم تمہیں عزمائیں گے کس کے ساتھ بشیئن کسی چیز کے ساتھ یہ جو تنوین ہے یہ نقرہ کی ہے بشیئن کسی چیز کے ساتھ مِنَلْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوعِ اور بھوک سے وَلَقُسم اور کمی سے مِنَلْأَمْوَالِ مَالُوْمَيْسَ وَلْأَنفُسِ اور جانوں میں سے وَالثَّمَرَاد اور پھلوں میں سے وَبَشِّر اور بشارہ سُنا دیجئے خوشخبری دے دیجئے الصابرین سبر کرنے والوں کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائیے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے وہ آزمائشوں کی کیفیت کیا ہے کہ تم پر خوف آ سکتا ہے دشمن کا خوف آ سکتا ہے اپنا خوف آ سکتا ہے جو بھوک آ سکتی ہے اور پھر مالوں کی کمی جانوں کی کمی تمہارے عزیز اقارب اس دنیا سے جا سکتے ہیں جن سے تم محبتیں کرتے ہو وستہ مرات اور پھل تمہارے پکنے کو تیار ہو اس کے بعد ختم ہو جائیں یہ کمیہ اللہ رب العالمین فرماتے ہوں گی اور یہ آزمائش ہوگی تمہاری اور آزمائش کے وقت کیا کرنا ہے تم نے سبر کرنا ہے اس لئے فرمایا وہ بس شیر صابرین جو لوگ اس آزمائش پر ڈٹ جائیں گے سبر کریں گے ایسے لوگوں کے لئے بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے بشارتیں ہیں کیا بشارتیں سبر کرنے والوں کی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بغیر کسی شمار کے اللہ رب العالمین انہیں وہ عجر عطا فرمائے گا کوئی حساب وہ کتاب نہیں سبر کرنے والوں کو جو اللہ نے عجر دینا اللہزین وہ لوگ اذا جب اذا یہ اچانک اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب ہی جیسے ہی مسئبت انسان کو پہنچے اللہزین وہ لوگ اذا جب اصابت ہم پہنچتی ہے انہیں اصابت ہم پہنچتی ہے انہیں کیا پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت مصیبت کوئی مصیبت مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو عذیت پہنچے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو جس سے انسان کو عذیت اور تقلیف پہنچ جائے اس کو مصیبت کہتے ہیں فرمایا کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی عذیت پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالو تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فوراں کہتے ہیں جیسے ہی مصیبت پہنچتی ہے یہ نہیں کہ بندہ پہلے روئے پیٹے ہیں اس کے بعد پھر کہے کہ چلو میں آپ سبر کرتا ہوں نہیں آپ نے فرمایا انما صبر عند الصدمت الاولا سبر چاہے صرف پہلی چوٹ پر ہے جیسے ہی چوٹ لگے انسان سبر کر لے پھر تو سبر کا عجر ملے گا بعد میں کیا دوست کو عجر ملنے والا نہیں تو کہتے ہیں انہا بشک ہم للہ اللہ کے لئے ہیں و انہا اور بشک ہم علیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں یہ کلمہ ایسا ہے اگر بندہ دل کی حاضری کے ساتھ یہ کہے تو اس کے اندر کیا ہے پھر بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بھی ہر حال میں اس کے واپس اس کے پاس واپس جانا ہے جب وہ بلائے گا جب چاہے جسے چاہے بلالے اس پر شکوہ شکایت کا موقع ہی نہیں تو جب یہ انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہے انسان کو سبر کی توفیق ملتی ہے اور پھر جب بندہ سبر کرتا ہے تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس کو تین نعمتیں تین انعامات کا اس کے اوپر تذکرہ کیا ایک رب کی مہربانیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں نمبر دو اس کے لئے بہت بڑی اللہ کی رحمت اس کے حاصل ہوتی ہے اس کو اور نمبر تین وہ بندہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے فرمایا کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ جملہ انسان کہتا ہے جب بھی اس کو مسئیبت پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اس لئے کوئی بھی تکلیف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو جو بھی عذیت پہنچے چاہے معمولی ہو انسان کی زبان پر یہی کلمہ ہونا چاہیے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہاں پر ایک بڑی معروف روایت آپ کے سامنے مسلم کی بیان کر دیتا ہوں کہ ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مسئیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالی نے اسے حکم دیا یعنی یہ دعا پڑتا ہے انا لیلہ و انہا الیہ راجعون آگے الفاظیں ذرا غور سے سنیں اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا کہ یہ کیا ہے اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں یعنی ہم تیری ہی ملکیتیں اور تیری ہی طرف ہم لوڑ کر آنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں عجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما تو ام سلمہ بیان فرماتی ہیں جب میرے خواند ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کی طرف حجرت کی کتن برحال میں نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالی نے مجھے ان کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی یعنی کہ بندے کو یقین ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ جب وہ جملہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین بھی پھر اس بندے کی کیا ہے مدد کرتے ہیں تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے چھوٹی بڑی انسان کو یہ جملہ کینا چاہیے اور جیسے ہی وہ انسان کہتا ہے یقین کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں اولائکان یہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلواتن بہت سے مہربانیاں ہیں من ربیہم ان کے رب کی طرف سے ورحمتن اور عظیم رحمت ہیں وعلائکہم المحتدون اور یہی لوگ ہدایت پانے والے یہاں پر یعنی اللہ تعالی نے تین انعامات بیان کر دیئے کن لوگوں کی جو سبر کرتے ہیں اور سبر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ستر مرتبہ آیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین